اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے اچھا آج کے ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے سب سے پہلے میں نے کلاس لی اس کے بعد ہم لوگ آگے کیفے ہم نے کیا کرنا تھا لیف فرم لینا تھا کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے ولوگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ شادی کی شاپنگ کر رہے تھے تو اس ولوگ میں شادی ہوئی گی تو اس لیے میں لیف لینے آگئی کیونکہ اس ولوگ میں شادی بھی ہے اور میری بردے بھی ہے تو یہ بہت مزے کاؤنے والا ٹھیک ہے اب ہم لوگ آگے تھے ناشتہ کرنے کے لیے اور ناشتے میں میں نے اپنے فیورٹ چوکولاوہ کھائے چائے کے ساتھ اور اب ہم لوگ لیف جو ہے نا وہ سبمیٹ کروانے جارتے ہیں اتنے چونچے لے ہیں نا ہماری انیورسٹی والوں کے میں بتا نہیں سکتی لیف دو اور ہم لوگ لیف دیتے بھی ہیں پھر ہماری لیف ایکسپٹ نہیں ہوتی کیونکہ شادی ہے تو میں نے کہا تھوڑی مند کروا دیتی ہوں مممہ کی میں نے بریانی بنا لی اور انہوں نے باقی کچھ بنا لیا اور جی سب سے پہلے آئی ہیں جی ہماری پھوپو اور پھوپو سے پہلے ان کے ہیوی ہیوی کپڑے پہنچ گئے تھے تو میں نے ان کو یہاں پہ ہینک کر دیا اور ہم نے سوچا کہ ہم لوگ فلور بیڈنگ کر لیتے ہیں سارے لوگ ادھر ہی سوئیں گے کیونکہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے پھر بچوں نے مہندی لگانا شروع کی تو میں نے سوچا میں بھی مہندی لگا لیتی ہوں مجھے اتنا اس طرح شوک ہو رہا تھا کہ میں اپنے پورے ہاتھ بھر بھر کے مہندی لگاؤں وہ اس لیے کیونکہ میرے دونوں جو ڈریسز ہیں دونوں دن کے وہ بلکل سمپل تھے تو میں نے سوچا کہ مہندی ہیوی ہو جائے باقی چیزیں ہیوی ہو جائے تو خیر ہے اب میری مہندی لگ رہی تھی اور بیچ میں خراب ہو گئی اور پھر میں نے اس کو اتارا اور میں نے باقی دو فنگرز تین فنگرز پر دوبارہ سے لگائی اور بہت معاملات خراب ہو گئے تھے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا ڈریس یہ بھرات والے دن کا ڈریس ہے اور اس کی شلوار کمیز بلکل سمپل ہے ریڈ کلر میں اور سکن کلر کی شلوار ہے بیج کلر کی نا اور یہ دوپٹا ہو یہ پہلے کا دوپٹا پڑا ہوا تھا میں نے نیا نہیں لیا اور یہ خصہ میں نے لیا تھا ایسے گزرتے گزرتے بزار میں سے چار سو کا جس کا اتنا مزاق اڑا نا بات مجھے لگا تھا وہاں پر کی میچ ہو جائے گا بات یہ نہیں ہوا میں نے پھر کوئی اور شوز پہنے تھے اب جی میں نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ بھی مہندی لگا لی تھی مطلب کہ میں دونوں ہاتھ سے مہندی لگا سکتی ہوں الٹے سے بھی اور سیدھے سے بھی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ خود مہندی لگائی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں سے کیسے لگا لیا کیونکہ میں لیفٹی ہوں تو پھر مجھے آتا ہے مطلب میں کر لیتی ہوں مہندیاں شہندیاں لگا کے ہم لوگ سو گئے تھے اور پھر صوبہ و سارا میک اپ وغیرہ نکالا صوبہ صوبہ ہی کیونکہ برات تو جلدی دن کی تھی تو اس وجہ سے ٹھیک ہے اور سب لوگ تیار شہر ہو تھے میں نے سوچے پہلے ناشتہ کر لوں پہلے میں نے کیا اپنا ڈائیٹ والا ناشتہ گرین ٹی اور بسکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کھائی ہیوی والی حلوہ پوری ڈائیٹ کو گولی مارو بھائی شادی کی دنوں میں کون ڈائیٹ کو دیکھتا ہے اب ہو گئی تھی میں ریڈی اور میں چھت پہ جاری تھی میں نے سوچے ایک دو پکچرز لے لیوں بہت اتنی جلد جلدی دنوں نے مچائے ہوئی تھی کوئی کچھ سمجھ نہیں لگی بہت یہ ہے کہ تیار شہر ہو کے اب ہم نے جانا تھا پہلے دھولے کے گھر اور پھر اس کے بعد ہم نے وہاں سے ہال جانا تھا تو جی ہم لوگ اب جا رہے ہیں دھولے کے گھر سہرہ بندی کے لیے اور پھر وہاں سے ہم لوگ نکلیں گے جانے کے لیے جہاں پہ برات ہے ٹھیک ہے مجھے تو اب اسے بھوک لگنے لگی تھی تو میں نے یہ میٹھے والے چینل یہ تھے جن کے پر گھر لگا ہوتا ہے مجھے بہت پسند آئی ہے تو پھر میں نے یہ لے لیا راستے میں میں پورے راستے کھاتے گئے میں نے کہا پتہ نہیں وہاں پہ کیا سینز ہوں گے جب آپ برات کے ساتھ جاتے ہو تو پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا کھانا مل گا یہ میری گندی یونیورسٹی ہے مجھے اس سے بہت پیار نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے خیر یونیورسٹی کے دکھڑے نائے کھولے ہم لوگ تو بہتر رہے اب ہم لوگ منڈی کروس کر رہے تھے اور ہم نے جانا تھا کوٹ مومن لائک برات کے ساتھ کیونکہ ہم لڑکے والے ہیں اس لئے راستے میں ہم نے یہ جوز پیا یہ ہمیں کس نے دیا تھا دھولے والوں نے ٹھیک ہے میں نے خود نہیں لیا پھر ہم لوگ جا رہے جا رہے جا رہے اور راستے میں ہم لوگ رکے اور یہ موٹر وے نیچے سے نزال اتنی پیاری لگ رہی تھی خیر اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گے فائنلی ہال میں میں اتنے میں دیکھ رہی تھی کہ کیا سینز رہیں یہاں پر اوبرال اچھا تھا کیا ہم لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے اور سٹارٹر آگیا ہے سوپ سوپ میں نے سوچے پہلے ٹھوڑا سا اور سوپ ٹھیک تھا مطلب اچھا تھا یہ چھوٹو والے گفت جب بچپن میں ملتے ہوتے تھے ہمیں بہت بڑی چیز مل گئی ہے تھوڑی سی آپ کو ڈیکوریشنز دکھاتی ہوں وہ سٹیج دیکھ لو آپ لوگ کیونکہ میں نیچے نہیں کیمرا کر سکتے تھے کہ سب کی وہ ہوتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے مطلب کوئی بھی نہیں آنا چاہتا پھر اس کے بعد کھانا آگیا کھانے میں میں نے کھائے چاول اور چکن اور سیلیڈ اور چائے اور سب کچھ اچھا تھا مطلب ٹھیک ہے ان دونوں کے سر پہ یہ اتنے کیو ٹو لگ رہے تھے اور میں نے سوچھا کہ میں ہمیں والی میں والے دن اپنے سر پہ لگاؤں گی یہ سٹارز نہیں وہ تو اتنے بھڑے ہیں مطلب چھوٹو چھوٹو چیزیں اس کے بعد رکستی ہوئی رونا آنسو وغیرہ اور اس کے بعد ہم لوگ جی گھر کے لیے نکل گئے اب اس کے بعد ہم نے سیدھا اپنے گھر نہیں جانا تھا ہم نے دھولے کے گھر جانا تھا اس لیے میرا تو کھولے ہی نا جب ٹک ٹک سب نے کی نا انڈ پہ جا گی میرا شکر ہے کھول گیا بیستی نیو ہی میری پھر ہم نے چائے پی دوبارہ کھانا کھایا اور پھر واپس آگے گھر پہ اور یہ کچھرا دیکھو کتنا پھیلا ہویا ہے خیر اب ہم لوگ سو جاتے ہیں سوبہ اٹھیں گے اور جی پھر ولی میں کے لیے تیار ہوئیں گے لیکن سونے سے پہلے میں نے یہ باکسز منگوائے تھے دراز سے اپنے سمال بزنس کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ میں جولری کا اور میک اپ کا اور پتہ نہیں کس کس کا سمال بزنس کرتی ہوں تو اس کے لیے میں نے باکسز منگوائے تھے دراز سے اور یہ کافی کیو ٹو تھے اور مجھے کافی اچھے لگے اب ہو گئی ہے جی ولی میں والے دن کی سوبہ اور میں یہ والے کپڑے کیوں پہن رہی ہوں کیونکہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں اب یونیورسٹی کیوں جا رہی ہوں کہ آج میری بردے ہے تو میری دوستوں نے بولا آپ نے یونیورسٹی آنا ہی آنا ہے بعد میں شادی میں چلی جانا ٹھیک ہے مطلب میں یونیورسٹی بھی آنا تھا اور شادی میں بھی جانا تھا آج میری بردے تھی ٹوئنڈی سیونتھ جینوری کو ٹھیک ہے اب آپ لوگ اسی بات سے حساب لگا لو میں کتنے دن بعد ولوگ پوسٹ کری ہوں پتہ نہیں مجھے کب موٹیویشن ملے گی کہ میں جلدی جلدی ولوگ پوسٹ کیا کروں خیر خیر اب ہم لوگ کر رہے تھے گفٹس کی انبوکسنگ اور جی یہ میری فرنڈ نے میرے بنایا تھا اس کے پر میری پکچرز بھی لگیویں تھی بٹ پو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اور فرنڈز تو ایسی ہوتے ہیں آپ کی کوجی کوجی پکچرز پورا سال سیو کرتے رہتے ہیں اور انڈ ٹائم پہ آکے یوز کرتے ہیں اور اس نے کیو ٹو سا چھوٹا سا باکس بنایا تھا اور اس میں یہ انویلپس تھے اور پھر وہ ہارٹس بنے ہوئے تھے اور اندر پیاری پیاری چیزیں لکیوئی تھی ٹھیک ہے اتنا محنت والا کام ہے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بعد یہ مجھے ملا تھا مسٹ کا سیٹ یہ کھاڈی سے ہے اور یہ اتنے فٹ ہے میں کیا بتاؤں مجھے اتنے پسند ہیں مجھے پرفیومز مسٹ فرگرنسز سب کچھ بہت پسند ہوتا ہے تو اس لئے ساتھ میں کیوٹو کیوٹو چیزیں بھی تھیں اس میں پائل تھی بریسلٹ تھا پونی تھی پانڈا والا سٹکر بھی تھا اور یہ ہے کہ کافی کیوٹ چیزیں تھی مجھے پسند آئی یہ کندن کی پائل تھی اور یہ اتنی پیاری ہے میں پہن کے دکھاؤں گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے نیکس کیف کی باری اور یہ میں نے دیکھ کے ایک او مائی گاڈ اس طرح سے کچھ بولا تو میری دوست کہتے ہیں فیک ریاکشن دی رہی ہو اچھا ہے تو آپ لوگ پوچھیں گے آپ کی بردے تھی آپ کتنے سال کی ہو گئی ہو تو میں ٹوانٹی ون سال کی ہو گئی ہوں ٹھیک ہے میں بھڑی ہو گئی ہوں اور جی یہ ہم نے گفٹ کھول لیا سب سے پہلے ہمیں چاکلیٹس ملتی ہیں چاکلیٹس تو پھر سب کو ہی پسند ہوتی ہیں مجھے تو بہت زیادہ ہی پسند ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نیکس چیز پہ کیچین اور یہ بہت کیوٹو سی کیچین ہے بہت پیار ہے بہت کیوٹو ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکس چیز کی طرف ہمارے پاس فوٹو آل بم یہ منی فوٹو آل بم تھا اور یہ اتنا پیارا تھا اس کی کالٹی اتنی فٹ تھی اس میں میری پکچرز تھی بہت زادی ساری یہ میری دوست اس نے خود بنایا تھا میرے لیے اور یہ بہت پیارا تھا اس میں میری بہت زادی ساری پکچرز لگی میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتی بہت پیارا تھا اس کی کالٹی بہت اچھی تھی اس کے بعد اس نے مجھے گفت کیا ایک بیگ اور یہ ابھی میں یونیورسٹی جاتے ہو لے جاتے ہیں یہ بہت پیارا بیگ ہے اور یہ نا اس کے گلٹرز جو ہیں وہ دوپ میں پیارے لگتے ہیں شاین کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے پھول پیش کیا گیا پھول کس کو نہیں پسند ہوتے مجھے تو کچھ زیادہ پسند ہے پھول گجرے بہت پسند ہے اب میری دوستوں کو اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے چیز تو بہت ہی پسند ہے مطلب ہر قسم کی چیز گندی چیز اچھی چیز میٹھی چیز کھٹی چیز ہر طرح کی چیز تو اس نے سب سے پہلے تو مجھے چیزیں پیش کی اور اس کے اوپر ریبن بھی لگایا ہوتا بڑا کیوٹی سا اس والے پیکٹ میں سے ہمارے پاس نکلا ایک کارڈ اور کارڈ اتنا پیارا بناوا تو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ابھی تک تو میری بردے کافی اچھی جا رہی تھی میں کافی اچھا فیل کر رہی تھی اور بردے والے دن ویسے ہی ہوا میں بہت خوشگواری محسوس ہونے لگ جاتی آپ پتہ نہیں کیوں اب میں نے سوچا کہ ہم لوگ اس کو کھول لیتے ہیں اس کو میرے سے زیادہ جلدی تھی میں نے کہا مجھے کھول لیں دو اس نے کہا نہیں میں کھولوں گی اور جی پھر ہمیں جلدی سے اپنا کارڈ کھول لیتے ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ سا کارڈ تھا اور یہ بہت پیارا کارڈ تھا ٹھیک ہے اور اس کو کھول لیے بہت مشکلات پیش آ رہی تھی ہمیں تو ہم نے اس کو کیمرہ آف کر کے سب سے پہلے تو اپنا کارڈ کھولا ٹھیک ہے کیونکہ اس پر ڈبل ٹپ لگائی تھی میڈم جی نے ان لک ایٹس یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ بھلا کیا ہے یہ پیپر ملتا ہے اس کے اوپر سکرچ کر کے لکھتے ہیں ایک سٹک سے اور یہ بہت کیوٹو لگ رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے بہت پسند آیا اب ان محترما سے صبر نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کہا میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو میں نے کہا آپ پڑھ لو پلیس پڑھ لو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ پکچرز تھی یہ میری پکچرز ہی اس لئے الٹے کی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا بہت پیارا سا بیک یہ اتنا کیوٹو بیک ہے آپ نے انسٹا پر میری سٹوریز میں دیکھا ہوگا اور مسلم اب یہ یوز کرتی ہوں بہت زیادہ تو اب ہم اس کیوٹو سے بیک کا ریبن کھول لیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر بھی ایک چیز ہے تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں اچھا اب میری دوستوں کو پتہ ہے میں کیا کیا چیزیں یوز کرتی ہوں کیا کیا چیزیں یوز کر سکتی ہوں تو انہوں نے مجھے اس حساب سے گفٹس دی اور میں وہ اپنی ڈیلی لائف میں یوز بھی کر رہی ہوں پتہ ہے بات گفٹس کی نہیں ہوتی بات پی آر کی ہوتی ہے تو وہ تو مجھے پتہ ہے یہ من سے کتنا پی آر کرتی ہیں یہ ہمارے پاس نیل پولیش تھی اس کا کلر بہت نائس تھا اور میں یہ لگا بھی چکی ہوں اس کو دیکھو اس کو اتنی جلدی ہے مجھے دو مجھے دو میں نے کہا اچھا تم لے رہے تم لگا لو پہلے تم اپنی تسلی کر لو اب اتنے میں میں نے پائل شائل پہن لیا اور یہ اتنی کیوٹو لگ رہی تھی میں ڈریس کے ساتھ بھی میچ ہو رہی تھی اور پھر ہم نے بریس لیٹ بھی پہن لیا تھا اب ہم نے بریس لیٹ بھی پہن لیا اور اس کے اوپر بٹر فلای والا چارم بھی بھی لگا ہوتا ہے کافی کیوٹو لگ رہا تھا اب گفت شفٹ جو ہے سارے کھول لیا تھے ان کو دوبارہ سے ایک تھیلے میں ڈالا یہ پہلے میں اپنا ٹوٹ والا بیگ لے کے جاتی تھی ٹوٹ والا بیگ اچھا اس کو ہم کلاس میں رکھنے جا رہے تھے کیونکہ انویورسٹی میں یہ اللیگل سمجھا دیا تھا کسی کو گفت دینا یا کسی کی بردے سیلیبریٹ کرنا اوکے اس کے بعد میں نے چائے میں جو شاندہ ڈال کے پیا کیونکہ بوتلے پی پی کہ میرا گلہ خراب ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر جی ان کی بیوٹی ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں ہینڈ کریم کے بیچے اتنا لڑ رہی تھی یہ لوگ اس کے بعد مجھے گھر سے لینے آگئے تھے ہاف لیو پہ اور کیونکہ ہم نے ولیمے پہ بھی جانا تھا اس ٹائم تک مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھے ایک دم سے پانک اٹیک آگیا تھا میں گھر پہ انٹر ہوتی گئی میرے تو رو نہیں نہ ختم ہوئے خیر اس کے بعد میں نے کہا میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا پھر ممہ نے کہا چپ کر کے چل ورنہ میں تینوں دستی ہیں اس ٹائم تک سب لوگ جا چکے تھے یہ میرا آؤٹفٹ ہے فل بلیک سمپل اور اوپر شال ہے جس کے سائد پر ہے چھٹ چھٹی سی چمکیلی کچھ سٹونز لگے میں ٹھیک ہے اب میں کیلی رہ گئی تھی جس نے سب سے اینڈ پہ جانا تھا اور میں تیار شہر ہو گئی تھی اتنی لمبی میں نے ہیل پہنی ہوئی تھی ایک مجھے تھوڑا لگتا نہ تو ہیل کے سمیت میں نے نیچے گر جانا تھا سب لوگ پہنچ گئے تھے شادی بلکل ختم ہونے والی تھی کھانا بھی اب تک کھل گیا ہونا ہے لیکن میں ادھر بیٹھی ہوئی ابھی ویٹ کری ہوں یہ میں نے ساتھ میں اپنی چیزیں رکھی ہوئی تھی ضرورت پڑھ سکتی نہ اتر جائیں تو یہاں پر ہم لوگ اپنے میریچ وال میں پہنچ گئے تھے اور میں جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہی ہوا کھانا ابھی مطلب بلکل ختم مطلب کھانا ٹائم کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے میرے لفظ تھوڑے اٹک گئے تھے لیکن اچھا میں نے سب سے پہلے سالٹ کھایا مجھے سالٹ بہت پسند ہوتا ہے تو میں زیادہ تر وہی کھاتی ہوں ساتھ میں پھر پہنے چاول کھائی ساتھ میں میں نے کیا کھایا سالن کھایا میں روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھاتی شادی میں میں چاول کے اوپر کھاتی ہوں اس طرح دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں پھر وہ مجھے اچھا لگا ٹھیک ہے کھانا شانا بہت فٹ تھا اس کے بعد میں میں چائے پی چائے شائے پی کے ہم لوگوں نے تھوڑا فوٹو شوٹ کیا میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا دیتی ہوں کافی پیارا لگ رہا تھا اور پھر ہم لوگ جی گھر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کیونکہ تیار نہیں میں دلگ گھر جانے کے لیے جانے کے لیے جانے لگے تھے گھر اتنا لمبا وائس توفر ہوتا ہے اصل میں اس وجہ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں میں تھک جاتی ہوں اب ہم لوگ یہاں پر ویٹ کر رہے تھے ہمیں کوئی لینے کے لیے آجے تو پھر ہم لوگ جائیں گھر پہ کیوں کہ آج تو میری ہیپی برڈے بھی تو ہے نا پھر اتنے میں شام ہونا شروع ہو گئی تھی ہم لوگ گھر پہنچے اور گھر پہنچے تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گول گپے کھلانے لے جاؤں کیونکہ آج میری برڈے ہیں نا تو کیا یاد کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے سارے بوائس کو گھر چھوڑا اور میں نے کہا میں لے جاؤں گی بچوں کو اور پھر ہم لوگ گے 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 گول گپے لینے کے لیے اور گول گپے ہم لوگ وہاں سے کھاتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ جاں سے کھاتے ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ چھوڑے گئے ٹھیک ہے اس ٹائم تک مجھے دوبارہ سے اچھا فیل ہو رہا تھا اور کیونکہ ہم لوگ گول گپے کھانے جا رہے تھے گول گپے کھانے کی تو مجھے ویسی بڑی خوشی ہوتی ہے پھر ہمارا گول گپے آگئے ہمارے گول گپے آگئے اور اس کے بعد میں نے پاپری چارٹ بھی لی کیونکہ پاپری چارٹ بھی اچھا کرتی ہے مجھے یہ تھوڑی زیادہ میٹھی میٹھی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ آگئے فارمیسی کیونکہ انہوں نے بچوں نے چیز لینے تھی اور میری بہن نے میرے لئے گفت بھی لیا ادھر سے میں تو ہیران و پریشان ہوگی اس کو کہاں سے میری یاد آگی یہ مجھے گفت ملا تھا بردے کا میری بہن کی طرف سے اور یہ مجھے ملی تھی میرے بھائیوں کی طرف سے دونوں بھائیوں کی طرف سے پھر مجھے ملی چھوٹی کازن کی طرف سے اس کو مطلب سب کو ہی پتے آپ کو کیسی چیزیں پسند ہیں تو یہ بات ہے اب آتے ہیں ہمارے کیک کی طرف یہ ہمارا بردے کیک جس کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا تھا کیونکہ اس کی کینڈل کینڈل کیا رہی ہو کیا ہی کینڈل ہی ہوتی شورلی جو بھی یہ ہوتی ہے یہ نہیں جل رہی تھی مطلب یہ ہی پیاری لگتی ہے وہ بھی غلط ہو گئی نہیں جلی تھوڑی سی جلی اور اس کی ایک کترو سی ویڈیو میری بہن نے بنائی یہ گفت ملا تھا مجھے میری بابا کی طرف سے اور پارسل والا بہر کھڑا ہوا تھا میں نے گفت کی ویڈیو بنا لو اس کو پیسے بھی دینا ہے پھر تو جلدی سے ہم لوگ اپنا پارسل اوپن کر لیتے ہیں اس میں ہم آیا پاس تھی چار جیکٹس بلکل سیم ڈینم کی جیکٹس تھی کروپ والی ٹھیک ہے مطلب جو چھوٹی والی ہوتی ہے وہ والی اور یہ ہم چاروں دوستوں نے مل کے مانگوائی تھی انسٹا پر ایک پیج ہے ریڈ کلوث وہاں سے اور ویسے اب تو ٹائم گزر گیا ہے اب تو گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ نے کیا ہی کرنی جیکٹس لے کے پھر میں اس کے پاس اپنے بہن بھائیوں کے اپنی بردے کی ٹویٹ تھی اور ہم نے پھر دیکھا ڈراما اتنے آج کل میں ڈرامے نہیں دیکھتی بس ایک دیکھتی ہوں شبرا والا پھر میں بنانے لگی اسائیمنٹ پہلی درہا میں ایم ایس ورڈ پر اسائیمنٹ بنا رہتی مجھے بالکل بھی نہیں آرہا تھا اور میں نے بنوائی پوری اپنی بھائی سے بڈ اب مجھے آ گئی ہے دوسری اسائیمنٹ یہ صرف پرنٹس کرنے ہوتا ہے تو میرے لئے بہت فٹ ہے یہ میں نے لاہور سے لیا تھا سیکنڈ ہینڈ تھا چھے ہزار کا لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس لئے لیا تھا کیونکہ میں نے سلپس پرنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے سمال بزنس کی تو خیر اب اس کو پی دی ایف کو میں نے اس میں پرنٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ کافی اچھا ہے مجھے اچھا لگا تو پرنٹر میں نے لیا تھا اپنے سمال بزنس کی جو اوپر سلپس ہوتی پارسل کے وہ پرنٹ کرنے کے لئے بات یہ تو اسائیمنٹ پرنٹ کرنے میں بھی کام آ رہا ہے ہمارے جو کیفے والے جو یونیک کی کینٹین والے اتنی مہنگی پرنٹ کر کے دیتے ہیں اس سے تو میں نے کہا اس پہ ہی کر لیتی ہوں بھئی ہمارے گھر پہ پڑھا ہوا ہے تو میں نے اپنی دوستوں کا بھی کیا اپنا بھی پرنٹ کیا اور یہ دھوکے باز مہا کو دیکھو اس نے اتنی موٹی اسائیمنٹ بنائی ہوئی ہے میں نے کہا کتنی تم چلاکو ماسی ہو بہت خیر اس کے بعد ان کی میں نے اسائیمنٹس رکھ دی اپنی اسائیمنٹ پر میں نے سوچا کہ تھوڑی نہ ہم اس کو پیارا بنا دیں میں نے اس کو پنچ مشین سے پنچ کر کے اندر ریبن ڈال دیا تاکہ یہ پیاری لگے اور یہ ہماری فائل پڑھی ہوئی ہے کوئی فورٹ سمیسٹر کی میں نے بنائی تھی اور اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی ٹک ٹاک میں بناتے ہوئے شاید تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر میں نے سٹکرز لگائی تھی شیٹے شوٹے چڑھا کے پیاری لگ رہی تھی بس یہ ہے کہ تھوڑی ڈیفرنٹ کام کرنا چاہیے اور تھوڑی کریٹیو حرکتیں کرنی چاہیے تاکہ اچھا فیل ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ گئی یونیورسٹی اور یونیورسٹی جا کے سب سے پہلے ناشتہ کیا اس کے بعد ہم نے رول کھایا ہے چکن والے رول اچھے ہوتے ہیں انیورسٹی میں بھر تھوڑے سے اویلی ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے چائے پی آج کل میں چائے شاہی کافی زیادہ پیتی کیونکہ تھنڈ ہے اور اس دن تو بارش ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی بارش ہو رہی تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی آج ہم لوگ مل کے وہ والی جیکٹس پین کے آئے ہوئے تھے جو ہم نے ایک ساتھ مگبائی تھی آن لائن اور وہ دیکھو میری دوست چاہ رہی ہے کدہ ڈیڈی پہ کھوتا ڈیڈی پہ وہ والا یونیورسٹی کا دن ختم ہو گیا پھر آگیا نیکس یونیورسٹی کا دن اور ہم لوگ صبح صبح پہنچے کینٹین ہم نے ناشتہ کیا چائے بسکٹ کا اور اس کے بعد ہم لوگ گئے واشو میں یہ دیکھو لڑکیوں کے کام اتنی بڑی بڑی مچور لڑکیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں وہاں پہ واشو میں آج کے دن ہم لوگ دوبارہ سے رول کھا لیں کیونکہ مجھے پسند آ رہے تھے ان میں میرچپ بہت زیادہ ہوتے ہیں بٹھ پھر بھی مجھے کھانا پسند لگتا ہے پھر اس کے بعد میں نے کلاس لی اور کلاس میں ہم نے لیکچر شیکچر نوٹ کیا اتنا یار ابھی تو شروع ہے نا سمیسٹر کا تو کیا پڑنا اتنا پھر ہم نے باہر بیٹھ کے جہاز بنائے چھوڑے چھوٹے پیپر کے اور ان کو تو جہاز بھی نہیں بنانے آتے میڈمز کو خیر کرنے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے جہاز ہی بنانے تھے اور کیا ہی کرنے تھے ہم لوگوں نے اس کے بعد آج کا دن ختم ہوتا ہے اور واپسی پہ جاتے ہو میں نے اپنی یونیورسٹی کی فیس لی کیونکہ میں نے اگلے دن سبمیٹ کروانی تھی پاستہ کھانے کے لیے ان کا پاستہ مجھا از کل پسند آرہا ہے تو میں نے سوئے کیوں نہیں اور تھوڑی سے آپ کو نیکسٹ ولوگ کی اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں نیکسٹ ولوگ بہت مزے کا ہونے والا ہمارا ٹور تھا مری سے آگے والی سائٹ پہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا پھر ملتے ہیں اوکا بائی